دوستو دنیشن دیکھ رہے ہیں آپ میں عدل خان آزاد یاد ہوگا آپ کو عید الازع کے دن سویڈن کی رادھانی سٹاک ہوم میں ایک شخص نے سالوان مومی کا جس کا نام تھا اس نے قرآن شریف کو نظر آتش کیا تھا بے عرمتی کی تھی اس نے بلکل راہ کر دیا تھا قرآن شریف کو اور اس کے بعد پوری دنیا خاص طور سے مسلم دیش اُبل پڑے تھے بھارت نے بھی اس کی خیرنندہ کیا یو این میں پاکستان کے اس کے پرساؤ کا سمرتن کیا لیکن خبر یہ ہے آج کہ آپ سویڈن کو گھٹنوں پر لانے کی نہیں بلکہ ایڈیوں پر لانے کی پوری تیاری ہو چکی ہے اور سویڈن جیسے اور دیش یا اور جگہ کے ناغرک جو اس طریقے کی منشاہ رکھتے ہیں ان سب کو پوری طور پر توڑ دینے کی ایک مہم شروع ہو گئی ہے مسلم دیشوں کی طرف سے باقاعدہ قویتی پارلیمنٹ میں یعنی قویت کی پارلیمنٹ میں اس کو لے کر ایک ریزولوشن پاس ہوا ہے وہ ریزولوشن کیا ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور سویڈن کی سڑکوں پر اب پھر سے کیا ہوا ہے آج جمعہ کا دن ہے کیا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن یاد رکھئے جس سویڈن میں ایک قرآن شریف کی پرتی کو نظر آتش کیا گیا آگ لگائی گئی اسی سویڈن میں سولہ لاکھ کی آبادی والے سویڈن میں ایک لاکھ قرآن شریف بٹنے جا رہا ہے تینوں باتیں باری باری سب سے پہلے تو دیکھ لیجئے کہ قوید کی پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن پاس کیا ہے کہ جہاں بھی قرآن کی یا اسلام کی بے عرمتی ہوگی اس کا پمان ہوگا اس دیش سے سارے تجارتی رشتے یعنی سارے بزنس ریلیشنز ختم کر دیا جائیں گے ایون ان کے کوئی پروڈکٹس ان کنٹریز میں نہیں ملیں گے جہاں یہ ریزولوشن پاس ہوا ہے جو اس کے حامی ہیں اور ان دیشوں کا کوئی بھی پروڈکٹ کوئی بھی میٹریل ان دیشوں میں ایکسپورٹ نہیں ہوگا محمد تنوی نے تصفیر شیر کی لکھا مسلم دیش قوید کو پارلیمنٹ نے مسلم دیش قوید کی پارلیمنٹ نے ایک پرستاؤ پارت کیا ہے جس کے تحت قرآن کی بے حرمتی کرنے کی اجازت دینے والے دیش سے کوئی کاروباری رشتے نہیں رکھے جائیں گے یہ پرستاؤ سویڈن میں قرآن شریف جلائے جانے کے بعد دیا گیا ہم نے سوچا اس خبر کی حقیقت کیا ہے پریٹر پر تو آج کل کہیں سے بھی کوئی انفرمیشن آ جاتی ہے لیکن اسے پرکھنا بھی ہوتا ہے اس کے لیے ہم ریسرچ کرتے ہیں ہم گئے ان ورلڈ یہ ایک ویب سائٹ ہے گلف کے خبریں اس میں آپ کو بھرپور طریقے سے مل جائیں گی انہوں نے اسے ہیڈلائن دیا ہے کہ کوئیتی پارلیمنٹ کالز فور بین اون پروڈکٹس فرم کنٹریز جن دیشوں میں قرآن کو جلایا گیا ہے ان دیشوں کے پروڈکٹس کو اپنی کنٹریز میں بین کرنے کا ریزولوشن پاس ہوا ہے اس کی مانگ کی ہے ڈیمانڈ کی ہے کوئیت کی پارلیمنٹ نے ان تینوں دیشوں نے بھی جو قرط ہوا ہے سریڈن میں اس کا پوری طریقے سے ویروت کیا ہے یہ عالم ہے کہ سریڈن کے پردھال منٹری کو خود اسے آ کر کنٹیم کرنا پڑا کہ یہ ایک اسلاموفوبک کام تھا جس کی اجازت بلکل نہیں دی جا سکتی تو پھر سریڈن کی عدالت نے کیسے اجازت دے دی کیا سریڈن کی عدالتیں دکشرپنتی اور کٹرپنتی ہو چکی ہیں یہ ابھی اختی کی آزادی تو نہیں ہو سکتی اب دوسری تصویر دیکھئے دوسری بات جو ہے ہم تصویر آپ کو سریڈن کی سڑکوں کا ویڈیو دکھائیں گے خیر یہ بات جان لیجئے کہ کوئیت میں جو یہ ریزولوشن پاس ہوا ہے کہ ہم تمام بزنس والے ریلیشنز ختم کر لے گئے انہوں نے ایک اور فیصلہ بھی کیا ہے یہ سی بی ایس نیوز کی ویب سائٹ جو ہے کولمبیا بروڈکاسٹنگ سسٹم امریکہ کا نیوز چینل ہے ان کی ویب سائٹ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ کوئیت ڈسٹریبیوٹ ون لیک کاپیز اوف قرآن ان سریڈن آفٹر مسلم ہو لی بک ڈس ڈی سیکریٹڈ ایٹ ون من پروٹیس ایک آدمی نے پروٹیس کیا اس نے جو قرآن کی بیورمتی کی اس کے بعد کوئیت نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم اس ایک قرآن کے بدے سریڈن میں ایک لاکھ قرآن کی پرتیاں یہ جو ہے ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے ایک لاکھ قرآن شریف اور یہ سب سویڈش بھاشاں میں لکھے ہوئے ہوں گے اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ سریڈن کے لوگ سمجھیں کہ اسلام برابری کی پیس کی شانتی کی باتیں کرتا ہے اور کس طریقے سے پوری دنیا کو ایک ساتھ آنے کا پیغام دیتا ہے قرآن و اسلام کے بارے میں جتنی بھانتیاں ہیں وہ تب دور ہو جائیں گی جب انہی کی بھاشاں میں ان کو وہ کتاب پڑھنے کو ملے گی جس کے خلاف ان کے دیشمی نفرت پھیلائی جا رہی ہے تو ایک لاکھ قرآن شریف اسی سویڈن میں اب بٹنے جا رہے ہیں لیکن اس سویڈن کی سڑکیں کیا کہہ رہی ہیں وہ دیکھ لیجئے ارشرف حسین نے ویڈیو آج ہی شیئر کیا یہ سویڈن کی سڑکیں سویڈن میں قرآن جلانے کی گھٹا کے بعد لوگ سڑک پر اکھٹا ہوئے احتجاد یعنی کہ پروٹیسٹ کیا قرآن کی آیتوں سے گونج اٹھا پورا نظارہ پورا سما ہزاروں ہزار کی تعداد میں مسلمان سویڈن کی سڑکوں پر ہیں وہاں کی سینٹرلز ٹاک ہوم مسجد کے باہر اس شخص نے عدالت کی اجازت پاک کر پولیس کی موجودگی میں جو قرآن کی بحرمتی کی تھی یہ اس کا جواب ہے دوستو یہ تصویریں سب آپ کو دکھا دینا بہت ضروری تھا لازم سمجھا دنیا کی ہم دیش ہی نہیں دنیا کی زیادہ خبروں پر پکڑ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے ہمارے ویورڈز کو یہ جاننے کی بہت زیادہ ایک جستجو رہتی ہے کہ مشرق بستہ میں میڈل ایسٹ میں اور باقی مسلم ممالک میں اور باقی دنیا میں کیا چل رہا ہے اور کیا اس کی حقیقت ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک ایسی نیوز دن میں ایک دو ضرور لے کر آئیں پسند آئی ہو تو آگے شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں ضرور بتا ہے جائے